بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز اس وقت محکمہ ذرات پنجاب نے شاندار جابز اناؤنسٹ کی ہوئی ہیں اپلائنگ کرائیٹیریا کیا ہے لاز ڈیٹ کیا ہے اور کالیفکیشن کیتنے ریکوائیڈ ہے تمام تر ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے ڈیر ویورز میرا نام اختر نوازحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہار نئی آنی والی جاب کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو سکے آئیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب نمبر ون پہ ہمارے پاس کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس بارہ ہیں اور عمر اٹھارہ سے پچیس سال تک کے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بیسک پہ سکیل پندرہ ہے ریکویڈ کولیفکیشن کی بات کریں تو ایسے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ گریجویٹ ہوں اور جن کے پاس کمپیوٹر ٹریننگ میں چار مہینے کا ڈپلومہ ہو نمبر دو پہ بات کرتے ہیں جونئر کلرک کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس پانچ ہے عمر کی بات کریں تو اٹھارہ سے پچیس سال تک کے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا بیسک پہ سکیل گیارہ ہے ریکویڈ کولیفکیشن دیکھتے ہیں جی ایسے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس کی ہو اور ٹائپنگ سپیڈ ان کی پچیس ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایم ایس آفیس یا کسی بھی اپلیکیشن میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نمبر تین پہ فیلڈ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس چار ہیں بیس سے پچیس سال تک کے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بیسک پہ سکیل گیارہ ہے اور ریکوائیڈ کولیفکیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں میٹریک ریکوائیڈ ہے جو کہ کم از کم سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ ہو اور اس کے بعد ایگری کلچر سائنس میں تین سال کا ڈیپلوما جس کے پاس ہوگا وہ کنڈیڈیٹس اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر چار پہ دیکھیں تو وارٹر منیجمنٹ سپروائیزر کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس پچاس ہیں بیس سے چھبیس سال تک کے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پہ سکیل اس کا گیارہ ہے ریکوائیڈ کولیفکیشن میں سب سے پہلے میٹریک پاس ریکوائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگری کلچرل انجینیرنگ میں میکینیکل انجینیرنگ میں آٹو یا فارم مشینری میں یا سیول انجینیرنگ میں آپ کے پاس تین سال کا ڈیپلوما ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ ڈرائیور کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس اٹھارہ ہے پچیس سے تیس سال تک ایج لیمٹ ہے اور بیسک پہ سکیل اس کا چار ہے ایسے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو میڈل پاس ہوں جن کے پاس ایل ٹی وی اور ایج ٹی وی دونوں قسم کے لائسنس ہو اور کم از کم پانچ سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر چھے پہ راڈ مین کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس جو ہیں اس کی فیفٹی فور ہے ایج لیمٹ کی بات کریں تو اٹھارہ سے پچیس سال تک کے کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پہ سکیل اس کا ایک ہے اور اس کی جو ریکوائیڈ کولیفکیشن صرف اتنی ہے کہ کم از کم تھوڑا بہت پڑا لکھا ہو نمبر سات پہ نائب کاسید کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس مارپاس بارہ ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے اور اگر بیسک پہ سکیل کی بات کریں تو بیسک پہ سکیل اس کا ون ہے اور ریکوائیڈ کولیفکیشن صرف اتنی ہے کہ پڑا لکھا ہو یعنی کہ پڑا لکھے سے مراد کہ کم از کم پرائیمری پاس ہو یا اتنا لائٹ ریٹ ہو کہ کم از کم پڑ سکے نمبر آٹھ پہ چوکیدار کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس نو ہیں اٹھارہ سے پچیس سال تک کہ کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پہ سکیل اس کا ون ہے اور ریکوائیڈ کولیفکیشن اتنی ہے کہ صرف پڑا لکھا ہو اور نمبر نو پہ ہمارے پاس بیلدار کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس چار ہیں اٹھارہ سے پچیس سال تک کہ کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پہ سکیل اس کا ون ہے اور ریکوائیڈ کولیفکیشن صرف اتنی ہے کہ تھوڑا بہت پڑا لکھا ہو اور نمبر دس پہ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے وہ سویپر کی پوسٹ ہے ٹوٹل سیٹس دس ہیں ٹوٹل سیٹس دس ہیں اٹھارہ سے پچیس سال تک اٹھارہ سے پچیس سال تک کہ کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیسک پہ سکیل اس کا ون ہے اور تھوڑا بہت پڑا لکھا ہونا ضروری ہے یہاں یہ نوٹ فرمالیں جی کہ پانچ سال کی مزید ایجڈ ایلیکسیشن میل کنڈیڈیٹس کو اس میں دی جائے گی اب اہم کوسٹن یہ ہے کہ اپلائی کیسے کریں تو جناب آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی ایک عدد سی وی تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کی تعلیمی حسنات کی کاپی آپ کی ڈیٹیلڈ مارک شیٹس کی یعنی کہ ڈی ایم سی کی فوٹو کاپیز آپ کے پاس جتنے بھی تجرباتی سیٹیفیکیٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو حافظ قرآن کا سیٹیفیکیٹ اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی تعلیمی بورڈ یا یونیورسٹی سے تعلیمی حسنات کی حاصل کی ہوئی ہیں تو ان کی فوٹو کاپیز ان تمام فوٹو کاپیز کو آپ نے تصدیق کروانا ہے تصدیق کروانے کے بعد اپنی سی وی اور شناختی کارڈ کی کاپی سمیت اپنی تین عدد تصاویر کے سمیت ان تمام تعلیمی ڈاکومنٹس کو آپ نے ایک انویلپ میں پیک کر دینا ہے اور اس انویلپ پہ اس انویلپ پہ ایک کونے پہ آپ نے اس پوسٹ کا نام واضح طور پہ لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یعنی انویلپ کے کونے پہ اس پوسٹ کا نام لکھیں جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس آپ نے انویلپ میں پیک کر دیئے اچھی طرح پیک کر دیں اور اس کو آپ نے اس پتے پر تیس جون دوزار بائیس یعنی تیس چھ دوزار بائیس سے پہلے پہلے اس پتے پر آپ نے ارسال کرنا ہے ڈائریکٹر جنرل اگریکلچر وارٹر منیجمنٹ پنجاب ٹونٹی فرسٹ ڈیویس روڈ لاہور اس پتے پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیس جون دوزار بائیس سے پہلے پہلے ارسال کرنے ہیں مزید تفصیل کے لیے آپ ان ہدایات کو بہور پڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں میں ویڈیو کا احتیطام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ باگ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ کینڈلی میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جواب کا نوٹفکیشن سب سے پہلے موصول ہو سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیروں حیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ